اے روح جان زندگی مدینے سے جان کے ہوا کے لائے یہ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا حدیث کا مفہوم ہے فقہ کی کتابوں میں بھی یہ بات دکھی ہے کہ جو آدمی جمعہ کے دن سب سے پہلے مسجد میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایک اونٹ قربان قدمے کا عجر عدا کرتا ہے پھر اس کے بعد اس سے چھوٹا جانور اس کے بعد پھر اس سے چھوٹا جانور اس کے بعد اس سے چھوٹا جانور درجہ پہ درجہ جتنا بعد میں لیٹ اور تاخیر سے آتا جائے گا عجر اور سواب کا درجہ اتنا کم ہوتا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کا یہ کرم اور یہ فضل ہے کہ جو فضل ہمیں اپنے گھر کے لیے منتخب کر لیتا ہے یارنگرامی عید کے حوالے سے قربانی کے حوالے سے حاج کے حوالے سے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیبت تجیبہ کے حوالے سے پچھلے کئی جمعوں سے گفتگو چل رہی ہے آج یوں کہلیں کہ عید سے پہلے کا آخری جمعہ ہے اور آج کے خطبے میں میں چاہ رہا تھا کہ قربانی کے حوالے سے جو اس قربانی کا فلسفہ یا اس قربانی کا جو نچوڑ ہے وہ آج کی گفتگو اور آج کی تقریر میں میں آپ کے سامنے عرض کروں کیونکہ فضائل بھی بیان ہوئے ہیں قربانی کی عظمتیں بیان ہو گئیں فضیلتیں بیان ہو گئیں قربانی کے مسائل بھی بیان ہوئے ہیں تو اب آخر میں اس موضوع پر اس حوالے سے چونکہ یہ آخری جمعہ ہے آگے پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ جمعہ کا ہوگا تو میں جا رہا تھا کہ وہ تمام مضمون جو پچھلے دو تین جمعوں تقریباً تین یا چار جمعوں کے اندر جو پیچھے بیان ہوا ہے اس تمام مضمون کا بھی احاطہ کروں اور اس کا خلاصہ اور اس قربانی کا فلسفہ وہ آپ کے سامنے آج عرض کروں اور اس تقریر کے اندر ساری باتیں خوش کرنے والی نہیں ہوں گی کچھ باتیں آپ کو برداشت بھی کرنی ہوں گی شاید وہ آپ کے مزاج اور آپ کی طبیعت کے کچھ خلاف ہوں لیکن وہ آپ کو سننی ہوں گی کیونکہ یہ ممرِ رسول ہے اور ہم نکمے سہی نکارہ سہی ناہل سہی ساری کتائیاں ساری خامیاں کمیاں جو ہم میں ہیں ہمیں اس کا اقرار ہے لیکن ایک چیز پر کم مسکم ایک چیز پر الحمدللہ ہمیں فخر ہے اور وہ فخر اس بات پر ہے کہ الحمدللہ کبھی بھی پیچھے زندگی کے سالوں میں اور آج تک اور انشاءاللہ قیامت تک یا جد تک زندگی ہے کبھی بھی ممبرِ رسول پر بیٹھ کر کبھی بھی نہ حق بات آپ تک نہیں پہنچے گی یہ ممبرِ رسول کا حق ہے کہ اس ممبر پر بیٹھ کر وہ بات آپ تک کہے جو بات حق اور درست ہے قرآن کے مطابق ہے حدیث کے مطابق ہے وہ آپ کو پسند آتی ہے یا پسند نہیں آتی مجھے اس سے کم از کم کوئی غرض نہیں ہے پچھلے دنوں میں مجھے ایک دوست کہہ رہے تھے کہ آپ ذرا اشعار زیادہ پڑھا کریں اور کچھ گفتگو ذرا اس طائب کی رکھا کریں اس سے یہ کہ مجمع زیادہ ہوتا ہے تو میں اکثر یہ کہتا ہوں اس دوست سے بھی میں نے کہا خیل بڑی اچھی نیت سے خیل اس نے مشورہ دیا لیکن میں ارز کرتا ہوں کہ یہ ممبر ہے اور یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسند ہے یہ کسی مداری کا چوک نہیں ہے بڑی معذرت کے ساتھ یہ ممبر رسول ہے یہ کسی مداری کا چوک یا اڈہ نہیں ہے کہ مداری کا کام ہے کہ وہ مختلف کرتب دکھا کر اپنے مجمع اور اپنے عوام کو خوش رکھے یہ مداری کا کام ہے ایک عالم کا ہرگز یہ کام نہیں ہے اور ممبر رسول کا ہرگز ممبر رسول ہرگز ایسا مسند یا ایسا یہ جگہ یا ایسا یہ مقام نہیں ہے کہ جو آپ کو خوش کرے نہیں اس ممبر سے حق بات آپ تک آئے گی آپ اس کو خوشی سے سنیں تب بھی سبحان اللہ نہ خوشی سے سنیں تب بھی سبحان اللہ لیکن بات وہی آپ تک پہنچے گی جو بات حق اور درست ہے آپ خوش کرنے کا کیا اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں تعداد کا کوئی میار نہیں ہے تعداد کی کوئی وقت نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں مقدار نہیں بلکہ میار کو تولا جاتا ہے آپ ہزاروں کا مجمع لگا کر بیٹھ جائیں اور وہ ہزاروں سارے دوسرے لفظوں میں تماشائی ہوں تماش بین ہوں تو کیا کہیں گے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی بول لیں کہ آپ ہزاروں کا مجمع لگا لیں لیکن وہ ہزاروں کے ہزاروں محض تماشائی ہوں جو یا اپنے کان کا چسکہ پورا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں یا محض انجوائے کرنے کے لیے بیٹھے ہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ بات یا وہ محفل یا وہ مسند یا وہ پروگرام رب کی بارگاہ میں قبول ہوگا نہیں قبول ہوگا آپ دس لوگوں کے ساتھ بیٹھ جائیں لیکن دس ہوں صاحبِ دل صاحبِ نظر ہوں صاحبِ سمات ہوں جو مصطفیٰ کی باتیں سننے آئے ہوں خدا کا کلام سننے آئے ہوں اللہ کا دین سمجھنے آئے ہوں اور ہدایت اور نصیحت کی بات حاصل کرنے کے لیے آئے ہوں ایسے دس لوگ بھی بیٹھے ہوں تو وہ بھی رب کی بارگاہ میں قابل قبول ہیں اللہ کی بارگاہ میں مقدار کوئی معنی نہیں رکھتی اللہ کی بارگاہ میں میار معنی رکھتا ہے آپ کی کتنی مقدار ہے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن آپ کا میار کیا ہے آپ کی نیت کیا ہے آپ کس ارادے سے بیٹھے ہیں محض آپ اپنا شوق پورا کرنے جلدی آگئے ہیں یا آپ اللہ کا دین سیکھنے کے لیے جلدی آئے ہیں رسول اللہ کی باتیں سیکھنے کے لیے جلدی آئے ہیں یہ اصل وہ نیت ہے جس پر قبول نیت کا ہونا یا نہ ہونا دیپینڈ کرتا ہے انحصار ہے جس پر تو یا رنگرامی الحمدللہ میں اپنے انداز پر اپنی گفتگو پر اور اپنے بیان کیے ہوئے مواد پر الحمدللہ میں خود بھی سو فیصد مطمئن ہوتا ہوں اور میں الحمدللہ بڑی تسلی کے ساتھ اس ذمہ دار بھی ہوتا ہوں اس ساری گفتگو کا اس لیے میں خیر یہ بات کچھ جذباتی سی ہوگئی میں اس لیے ارز کر رہا تھا کہ آج چونکہ ہم نے قربانی کے حوالے سے کچھ باتیں کرنی ہیں کچھ تکلیف کے باتیں بھی اس میں ہوں گی کچھ تسلی بخش یا خوش کرنے والے خوش آئین باتیں بھی ہوں گی تو آپ کو ہر طرح کی بات سننی ہے اور قرآن پاک آپ دیکھ لیجئے قرآن پاک میں صرف جنت کی اور جنت کی ہواوں کا ذکر نہیں ہے قرآن پاک میں اللہ نے عذابun علیم بھی بیان کیا ہے عذابun عظیم بھی بیان کیا ہے قرآن میں اللہ نے جہنم کا بھی ذکر کیا ہے تو میرے بھائی یہ ساری باتیں ساتھ ساتھ چلیں گی در خوف اور محبت اور شوق اس کے درمیان ساری گفتگو رہتی ہے جنت اور جہنم کے درمیان گفتگو رہتی ہے خوف اور امید کے درمیان گفتگو رہتی ہے اور یہی کلام کی تاثیر اور کلام کا محصر ہونا ہوتا ہے کہ جہاں خوشی کی بات ہے وہاں خوشی کی بات ہو اور جہاں تکلیف کی بات ہے وہاں تکلیف کی بات بھی ہو باہر کیا میں نے قرآن پاک سے ایک آیتِ قریمہ پڑی ہے اور اسی پر ہم بات کریں گے لیکن سب سے پہلے میں چاہ رہا تھا کہ تھوڑا سا قربانی کا معنی آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ بنیادی چیزیں ہمارے ذہن میں آ جائیں قربان قربانی اصل یہ لفظ ہے قربان اور قربانی ساتھ میں چھوٹی یہ لگا دی یہ فارسی اور اردو کے اندر جب ہم استعمال کرتے ہیں تو قربانی اس کو کہہ دیتے ہیں ویسے لفظ ہے قربان اور قربان کا جو اصل مزدر ہے مطلب یہ لفظ جو بنا ہے وہ تین حرفیں قاف رے اور بے یعنی قرب قرب سے قربان بنا ہے اور قرب کہتے ہیں کسی کے بھی قریب ہونا کسی کا قرب حاصل کرنا تقرب حاصل کرنا قریب ہو جانا اس کو قرب کہتے ہیں اور قرب سے قربانی بنا ہے مطلب کیا کہ قربانی کرنا جانور زبا کرنا یہ ایک وسیلہ ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کا یہ قربانی ایک سبب ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کا اسی وجہ سے اس کو قربانی کہا جاتا ہے کہ اس قربانی کے ذریعے انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے اس قربانی کے ذریعے انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے اللہ اکبر تقرب کا جو لفظ ہے یہ عبادت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے آپ فقہ کے کتابیں پڑھیں تو ہدایہ شریف کے اندر مختصر القدوری شریف کے اندر اور جو فقہ کی موت بردرین کتابیں ہیں ان کتابوں میں جہاں وضو کا چپٹر آتا ہے وہاں لکھا ہوا ہے کہ وضو پر وضو کرنا یہ بھی ثواب ہے لیکن اس وقت تک جب ایک وضو سے کوئی ایسی عبادت کر لی جس عبادت کے لیے وضو ضروری ہے اس کے بعد دوبارہ نیا وضو کرنا محس تقرب کے لیے تقرب کے لیے وضو کرنا یہ مستحب ہے اس پر ثواب ملتا ہے یہاں لفظ استعمال و وفقہ کی کتابوں میں کہ تقرب کے لیے جو وضو کرنا اب یہاں پر تقرب کا مطلب عبادت ہے تو تقرب کو قرب کو بعض زفہ اس کا مطلب عبادت بھی ہوتا ہے تو اگر یہ بھی معنی مراد لیا جائے تو قربانی کو قربانی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جانور زبا کرنا خالصتاً اللہ کی عبادت کیلئے ہوتا ہے قربانی خالصتاً اللہ کی عبادت کیلئے ہے اب دو معنی بیان کیا گئے دو مطلب ہوئے قربانی کا ایک مطلب ہے اللہ کا قرب حاصل کرنا اللہ کے قریب ہو جانا قربانی کے ذریعے اللہ کے قریب ہو جانا اور قربانی کا دوسرا مطلب قرب کا تقرب کا عبادت ہے اللہ کی عبادت تو اس اعتبار سے دیکھیں تو قربانی کے ذریعے گویا کہ ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں یارنگرامی اب آپ سوچیں کہ کیا مجھے سوال کا آپ جواب دیں کہ کیا اللہ کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک کرنا جائز ہے بول لیں اللہ کی عبادت میں آپ کسی کو شامل کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے کسی بھی شے کو اللہ کی عبادت میں شامل کرنا یہ شرک ہے اگر آپ بالمشافہ یعنی ڈریکٹلی آپ کسی کو شامل کرتے ہیں تو اس کو شرک اکبر کہا جاتا ہے بڑا شرک کہا جاتا ہے اگر آپ اس کو جسمانی طور پر شامل نہیں کرتے محض سوچ اور نظریہ کے اعتبار سے کسی کو شامل کرتے ہیں تو یہ بھی گناہ ہے اس کو شرک اصغر کہا جاتا ہے اور اسی کو ریاکاری بھی کہا جاتا ہے تو قربانی اللہ کی عبادت کے لیے ہے قربانی اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہے اب اگر قربانی کی ہماری نیت اللہ کی عبادت اور اللہ کا قرب نہ ہو اللہ کا قرب اور اللہ کی عبادت نہ ہو بلکہ اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا ہمارا مقصد ہو قربانی کرنے کا تو پھر گویا کہ ثواب لینے کی بجائے ہم نے گناہ لے دیا ہے ثواب لینے کی بجائے کہ یہ اللہ کی عبادت تھی تو اس عبادت میں ہم نے کوئی اور چیز شامل کر دی کوئی تیسری چیز آپ نے اس کے اندر شامل کر دی مثلا اگر قربانی کا مقصد ریاہ کاری ہو قربانی کا مقصد نمائش کرنا ہو قربانی کا مقصد محلے میں لامے سے بچنا ہو شکوے سے بچنا ہو پیار نہ کیتی تھے سارے کہیں گلے چنگا پھلا کھاندہ پھندہ ہے تھے قربانی نہیں کیتی تھا یا قربانی نہ کی تو پھر وہ مطلب یہ کیسے ہوگا یہ تو پھر کیسے پتا چلے گا کہ عید آئی ہے اب میرا جانور محلے میں سب سے تگڑا نہ ہو تو پھر کیسے پتا چلے گا کہ جناب یہ فلان صاحب کے قربانی میرا جانور سب سے خوبصورت نہ ہو یا میرے جانوروں کی تعداد زیادہ نہ ہوگی تو میری شان میں فرق آئے گا تو یہ ساری چیزیں جو ہم قربانی میں شامل کر رہتے ہیں یہ گویا کہ دکھاوا ریاکاری نمود و نمائش جب اس چیز کو ہم اللہ کی عبادت میں شامل کر لیتے ہیں تو گویا کہ نظریاتی طور پر ہم نے اللہ کی عبادت میں کسی دوسری چیز کو شامل کر دیا ہے اسی وجہ سے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سرکار کی حدیث کا مفہوم ہے کہ ریاکاری عبادت دکھابے کی عبادت کرنا میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ یہ چھوٹا شرک ہے سرکار کی حدیث کی لفظیں من سام رائی فقد اشرکا جس نے دکھابے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا من سل رائی فقد اشرکا جس نے دکھابے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا اور علماء نے لکھا کہ ایک وہ شرک ہے کہ آپ ڈریکٹلی اللہ کی ذات اور اس کی صفات میں کسی کو شریک کر دیتے ہو اور یہ تو شرک اکبر ہے بڑا شرک ہے اور اللہ کی عبادت کے اندر آپ اپنے نفس کو شامل کر لیں آپ ریاکاری کو دکھاوے کو نمود و نمائش کو شامل کر لیں میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ یہ بھی شرک ہے لیکن اس شرک سے انسان کافر نہیں ہوتا البتہ گنہگار ضرور ہوتا ہے میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے سوہ چودہ سو سال پہلے فرمایا تھا سرکار نے فرمایا کہ حدیث کا مفہوم ہے میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت سے اس چیز کا درد نہیں ہے کہ یہ میرے بعد شرک میں پڑ جائیں گے یا میرے بعد بتوں کی پودہ شروع کر دیں گے چاند ستاروں کی پودہ شروع کر دیں گے یا آگ کی پودہ شروع کر دیں گے ہواگ کی پودہ شروع کر دیں گے میرے مصطفیٰ نے فرمایا مجھے اس چیز کا کوئی اپنی امت سے خدشہ نہیں ہے ہاں ایک چیز کا خدشہ ہے کہ میرے بعد یہ میری امت یہ دنیا میں پڑ جائے گی یہ دنیا کی رنگینیوں میں کھو جائے گی دنیا کے دکھاوے میں نمود و نمائش میں عرائش اور ستائش میں پڑ جائے گی تعریف کے اندر پڑ جائے گی خود ستائی کے اندر پڑ جائے گی خود پسندی کے اندر پڑ جائے گی اور یہ دکھاوے اور ریاکاری میں پڑ کے اپنے آپ کو تباہ کر لے گی ہاں اس کا خدشہ مجھے ہے کہ میری امت میرے بعد ریاکاری اور دکھابے میں پڑھ کے اپنے عمال ضائع کر دے گی البتہ یہ شرک کے اندر نہیں جائے گی اور آج آپ دیکھ لیں الحمدللہ مسلمان کوئی مسلمان گئے سے گئے گزرا بھی ہو کبھی کسی بدھ کے سامنے سجدہ نہیں کرتا آپ نے کبھی دیکھا ہے کسی مسلمان کو یا کسی کا کوئی انفرادی فیل ہو تو سو ہو آپ نے کبھی اجتماعی طور پر نہیں دیکھا ہوگا کہ جس طرح ہم سب جمع ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں مسلمانوں کا کوئی طبقہ جمع ہو کر بتوں کی عبادت کرتا ہو ماذا اللہ ایسا کبھی نہیں ہوا تو شرک اس امت کے اندر میرے مصطفیٰ نے فرمایا مجھے درد نہیں ہے کوئی خدشہ نہیں ہے ہاں ریاکاری کا خدشہ ہے اور یہ ریاکاری ہی ہے آج آپ دیکھ لیں کہ ہم کس طرح اس میں پھس گئے ہیں کس طرح اس میں پڑ گئے ہیں کہ اپنی عبادت کو اپنی نماز کو اپنے روزے کو اپنے حج زقاق اپنی قربانی کو خالص رکھنا صرف اللہ کی رضا کے لیے رکھنا آج ہمارے لیے مشکل ہو گیا ہے آج ہمیں بہت دکت ہو گئی ہے ہم جب صدقہ دیں جب تک اس کی صدقے دیتے ہوئے کی تصویر ہم اتار کر وہ فیس بک پر یا ورس اپ پر نہ دیں ہمیں لگتا ہے شاید ہمارا صدقہ ہی قبول نہیں ہوا اگر ہم داوتیں افطار کرتے ہیں تو جب تک وہ کھانے کی تصویریں ہم دوستوں سے شیئر نہیں کرتے ہمیں تب تک یقین ہی نہیں ہوتا کہ یہ افطاری قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی یہاں تک کہ ہم حرم کعبہ کے اندر جا کر بیت اللہ شریف میں جا کر وہاں بھی ہم تصاویر کے اندر مصروف ہو جاتے ہیں کہ شاید یہ کوئی قیامت والے دن ثبوت کے طور پر دکھانی پڑ جائے کہ یا اللہ یہ دیکھو یہ تصویر گزارا ہوا ایک ایک لمحہ باعث بکشش اور مغفرت ہوتا ہے ہم اس دگہ پر بھی تصویروں پر اور جناب ان خودنمائیوں اور خودستائیوں میں جناب اپنے آپ کو مشغول کر لیتے ہیں اور وہ قیمتی لمحے کہ جن لمحوں کو اللہ نے ہمیں اپنے گھر کی حاضری کے لیے اٹا کیا ہے وہ لمحے جو در مصطفیٰ پر حاضری کے لیے ملے ہیں ان لمحوں کو ہم ان فضول چیزوں میں ضائع کر دیتے ہیں اسی طرح آپ دیکھ لیتے ہیں ابھی قلبانی آئے گی قلبانی پر ہمارے بکروں کی ہمارے دنبوں کی اور اونٹوں کی اور جناب بچھڑوں کی پڈوں کی تصویریں آنا شروع ہو گئے یہ نیٹ پر آپ فیس بک کھولو شروع کرو تو جناب ہر دوسری تیسری تصویر کسی آدمی نے اپنے بکرے کی تصویر کے ساتھ جناب یہ میرا قلبانی کا بکرہ ہے یہ میرا اونٹ ہے یہ میرا فلائن پھر اس کو شوقیہ طور پر ہار شار پہنا کے پھول سور پہنا کے رات کو نیب ہم بزار کا چکر نہیں لگواتے تب تک ہماری تسلی نہیں ہوتی کہ سارے آتے جاتے دیکھ لیں اچھا جی کنے دا لے آئے ماشاءاللہ بڑا سونہ کتوں لے آئے جا اچھا ہنے دا آر دا واہ واہ بڑی گال صحیح ہے جی صحیح ہے جب تک ہم کو چار چکر لگا نہیں لیتے بزار کے ہمیں سکون نہیں آتا عبادت جو ہم نے خالصتا اللہ کی رضا کے لیے کرنی تھی اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کرنی تھی اس عبادت کے اندر یہ سارے چیزیں ہیں جو آہستہ آہستہ ہم شامل کرتے جا رہے ہیں کرتے جا رہے ہیں کرتے جا رہے ہیں اور ہم مطمئن ہیں کہ جی نہیں نہیں اس میں ہم کونسا غلط کر رہے ہیں ہم کوئی غلط تو نہیں کر رہے ہیں ہم تو اللہ کی نعمت کا اظہار کر رہے ہیں لیکن ہمیں ٹھیک ہے اللہ کی نعمت کا اظہار اپنی جگہ پر لیکن یہ نعمت کا اظہار ہمیں لے کر کس طرف جا رہا ہے آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ نعمت کا اظہار ہمیں تقبر کی طرف لے کر جا رہا ہے کیا جب کوئی آدمی آپ کے جانور کی تعریفیں کرتا ہے یا قیمت سن کر واہ واہ کرتا ہے کیا آپ کے اندر غرور اور تقبر کی ہلکی سی ہوا نہیں آتی آپ پوچھیں اپنے آپ سے پوچھیں اپنے گریبان میں جا کر دیکھیں کیا جب آپ اس کی تصویریں لگا کے اس کے لائکس اور کمنٹس چیک کرتے ہیں اور شیئرز چیک کرتے ہیں تو کیا اس وقت آپ کے اندر نفس کے اندر تقبر کی بو تقبر کی ہلکی سی بو آپ کو نہیں آتی یقیناً آتی ہے پیار انگرامی یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ہم نے خالصتاً اللہ کی عبادت کے اندر شامل کر کر کے کر کر کے ہم نے عبادت کا خلوص ختم کر دیا عبادت کو نیچرل نہیں رہنے دیا عبادت کو خالص نہیں رہنے دیا بلکہ عبادت کے اندر ہم نے اپنی بناوٹی کئی طرح کی چیزوں کو شامل کر دیا یا انگرامی بات صرف یہاں تک نہیں ہے بات اس سے آگے پہنچ چکی ہے میں پچھلے دنوں دیکھ رہا تھا ویسے عمومی طور پر یہ بڑا ایک رواد چلتا ہے ایک ٹرینڈ چل جاتا ہے کہ جناب جو آپ نے پیسہ ربیل اول پر لگانا ہے جو آپ نے پیسہ ملاد کی میفنوں پر خرچ کرنا ہے اس پیسے سے اگر آپ کسی غریب بچی کی شادی کر دیں اس پیسے سے اگر آپ کسی غریب آدمی کی معاونت کر دیں تو وہ اچھا نہیں ہم کہتے ہیں ہاں یار بات تو درست ہے اس سے اگلا درجہ اگلا سٹیپ یعنی یہ باتیں ہم ہاں ہاں کر کے کم علمی اور کم عقلی کی وجہ سے ہم ہاں ہاں کر دیتے ہیں لیکن اس کے بعد نقصان کیا ہوتا ہے نقصان یہ ہوتا ہے کہ اسلام کے دشمن وہ پھر اس حد تک نہیں رہتے بلکہ اس سے آگے بڑھتے ہیں اور اس سے اگلا درجہ کیا آتا ہے میں یہ سب آنکھوں دیکھا حال آپ کو سنا رہا ہوں جو مد پر گزری ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اور سنا رہا ہوں آپ میں سے کئی لوگوں نے یہ چیزیں دیکھی بھی ہوں گی اس سے اگلا حملہ یہ ہوتا ہے پھر جب ہم اس پر مطمئن ہو جائے ہیں ہاں ہاں بالکل اگلا حملہ یہ ہوتا ہے کہ مسجد میں سمنٹ کی بوری دینے سے بہتر ہے غریب کے گھر آٹے کی بوری دے دی جائے ہم اس پر بھی غور کرتے ہیں سوچتے ہیں کہ یار ہاں مسجد میں تو سارے لوگ تعاون کرتے ہیں تعاون ہوتا ہی رہتا ہے مسجد کونسی غریب ہوتی ہے تو باقی مسجد میں دینے سے بہتر ہے کہ ہم کسی غریب آدمی کو دے دیں ٹھیک ہے جی ہم اس پر بھی مطمئن ہو جاتے ہیں اب چلتے چلتے تیسرا حملہ ہوتا ہے میں پچھلے دنوں یہ میں نے سوال پڑھا یقین کیجئے میرے دکھ اور پریشانی کی انتہا نہیں رہی کہ ہم کہاں جا رہے ہیں کس طرف جا رہے ہیں اور کہاں پہنچ چکے ہیں اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا کسی نے لکھا اور اس نے کہا کہ ہم قربانی پر جو لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے ایک جانور لائے اس کو لاکھے زبا کیا لاکھ روپیہ کا جانور تھا زبا کر کے کھا پی گئے بس بات ختم ہو گئے تو یہ ایک لاکھ روپیہ جو ہم نے کھانے پینے میں یا گوشوش کھانے میں ہم نے اڑا دیا ہے اگر اس ایک لاکھ روپیہ سے آپ کسی غریب کی مدد کریں تو کیا وہ زیادہ فائدہ نہیں ہے آپ دیکھیں بات چلی کہاں سے ہے اور ہماری خموشی کی وجہ سے اور ہمارے ہاں ہاں کرنے کی وجہ سے بات کہاں تک جا پہنچی کہ قربانی جو خال سطن حکم ربی ہے قرآن جس کا حکم دے رہا ہے اور واضح حکم دے رہا ہے ہمیں آئسہ آئسہ قرآن کے حکم سے بھی پیچھے کیا جا رہا ہے حدیث کے حکم سے سرکار کا ہمیشہ کا ساری زندگی کا معمول رہا حالات جیسے بھی ہوں میرے مصطفیٰ نے ہر سال جانور قربانی کیا ہے حالانکہ مدینہ شریف میں جب سرکار تو شریف لائے نا تو سجد عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ آپ بیان کرتی ہیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ تین دن تک مسلسل ہم نے پیٹ بھر کے آٹے کی روٹی سے کھانا کھایا ہو کبھی ایسا نہیں ہوا ایک دن کھا لیا تو دوسرے دن ناغا ہو گیا یا دو دن کھا لیا تو تیسرے دن ناغا ہو گیا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ تین دن مسلسل ہم نے آٹے کی روٹی سے کھانا کھایا ہو پیٹ پھر کے کھانا کھایا کبھی ایسا نہیں ہوا یہاں تک کہ میرے قریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وسال شریف ہو گیا کبھی ایسے دن نہیں آئے لیکن اس کے باوجود میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے کبھی قربانی کا ناغہ نہیں کیا یہ آپ دیکھیں کبھی قربانی کا ناغہ نہیں کیا جب عید آئی ہے میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے جانور قربان کیے اگر حالات اچھے تھے مالو متاک زیادہ تھا تو ایک وہ بھی وقت تھا کہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام حج کے لیے تشریف لے کے گئے ہیں اور میرے مصطفیٰ نے حج کے موقع پر قربانی کے موقع پر میرے مصطفیٰ نے سو اونٹ زیبا کیے ہیں سبحان اللہ حالات اچھے تھے اور اگر حالات بظاہر نہ سازگار تھے اچھے نہیں بھی تھے تو پھر بھی میرے مصطفیٰ نے کبھی ناغہ نہیں کیا کم از کم ایک جانور ہی سہی میرے مصطفیٰ نے جانور قربان ضرور کیا ہے میں بات یہ کر رہا تھا کہ ہمیں آہستہ آہستہ قرآن اور حدیث تک ہمیں پہنچا دیا گیا ہے کہ جناب دیکھو قربانی کے اور پھر صرف یہ اگر صرف سوال رہتا تو شاید ہم پھر بھی بات کر لیتے اس کے بعد ایک آدمی نے پانی والا جو تھنڈا یہ کولر ہوتا ہے جو بجلی پہ چلتا ہے یہ اپنے گھر کے باہر لگوایا گیٹ کے ساتھ گلی میں اور لگوا کے اس کی تصویر لی اور اوپر لکھا کہ میں نے اس سال قربانی کا جانور خریدنا تھا تو میں نے اس جانور کے خریدنے کو ترک کر دیا اور اس پیسے سے میں نے یہ کولر لگوایا ہے اور میں نے سوچا کہ قربانی کروں گا تو دو تین دن بعد وہ گوشت ختم ہو جائے گا اور اس کا اثر دو تین دن تک رہے گا اب یہ کولر ہے یہ سالہ سال چلے گا اور لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے تو لہٰذا میں نے قربانی کے پیسوں کا یہ کولر لگوا دیا ہے اور اس کے نیچے بہت اچھے زبردست واوہ سبحان اللہ ماشاءاللہ یہ بے وکوفانہ اور احمقانہ باتیں کی جاتی تھی اب ان ساری چیزوں کے حوالے سے میں آپ سے گزارش کروں گا یارنگرمی تھوڑا سا اپنے ذہن پر آپ زور دیں تھوڑا سا سوچیں اور مجھے بتائیں مجھے بتائیں کہ کیا غریب کے گھر دینے آٹا دینے کے لیے مسجد کی سمٹ کی بوری ہی ضروری ہے کیا مسجد کی جو سمٹ کی بوری ہے اسی کو تبدیل کر کے ہم نے غریب کے گھر آٹا دینے جو پیسہ ہم مسجد میں خرچ کرتے ہیں یا جو پیسہ مدرسے پر خرچ کیا جاتا ہے جو پیسہ ملاد صریف کی محافل میں خرچ کیا جاتا ہے جو پیسہ قربانی پر خرچ کیا جاتا ہے غریبوں کو دینے کے لیے ہمیں یہ پیسہ نظر کیوں آتا ہے ہمیں وہ پیسہ کیوں نہیں نظر آتا جو ہم شادیوں پر 20 پیس لاکھ روپے خرچ کر دیتے ہیں ہمیں وہ پیسہ نظر کیوں نہیں آتا جب ہم دیر دیر لاکھ روپے کا موبائل خرید کر وہ ہم نے جیب میں رکھا ہوتا ہے اور ہم اس پیسے کو ہم یہ پیسہ کیوں نہیں نظر آتا اس پیسے کو غریبوں کے لیے کیوں نہیں خرچ کرتے جب ہم جناب ڈینیسٹی کے مہنگے مہنگے سوٹ پہنتے ہیں اور بڑے بڑے برینڈز کے ہم شوپنگ کرتے ہیں اور سوٹ لیتے ہیں اور وہ دس دس ہزار کے کپڑے اور اپنی خواتین کو بیس بیس ہزار کے سوٹ لے کے دیتے ہیں تب ہمارے دین میں یہ بات کیوں نہیں آتی کہ سوٹ تو ہزار دو ہزار کا بھی آ سکتا ہے بقیہ پیسے میں کسی غریب کو دے دوں جب ہم مہنگے شوز اور مہنگی چپلیں خریدتے ہیں تب ہمیں یہ خیال کیوں نہیں آتا جب ہم دیڑ دیڑ کروڑ پہ اپنے مکانوں پر لگا دیتے ہیں واشروموں پہ چار چار لاکھ روپیا لگا دیتے ہیں اس وقت ہمیں غریب کیوں نہیں یاد آتا ہمیں غریب مسجد کی دفعہ یاد آتا ہے ہمیں غریب مدرسے کی طرف یاد آتا ہے ہمیں غریب تب یاد آتا ہے جب کسی ملاد کی محفل پر پیسہ خرچ کیا جائے ہمیں غریب تب یاد آتا ہے جب قربانی کا جانور خریدہ جا رہا کہ یہ پیسہ کسی غریب کو دے دیں یاد آنگرامی تھوڑی سی توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کس طرح مختلف ہیلوں بہانوں سے مختلف جال پھینک کر ہمیں پھسلایا جا رہا ہے بھڑکایا جا رہا ہے اور حق کے راہ سے ہمیں ہٹایا جا رہا ہے دیکھیں جس چیز کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دے دیا ہے ہم ساری زندگی اس حکم کو کبھی بھی بدل نہیں سکتے ہیں آپ ساری دنیا یہاں سے یہاں کر دیں اور عقل کے ساتھ آپ ہزاروں دلیلیں ہمیں دے دیں لیکن جس چیز کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دے دیا اس حکم کو کسی صورت بھی ہم بدل نہیں سکتے ہیں قرآن جس چیز کا حکم دے رہا ہے اس حکم کو بدلنا کفر ہے اور اس حکم کو غلط سمجھنا گناہ ہے کفر ہے اور قیامت تک وہ حکم باقی رہے گا اور اسی حکم پر عمل دیا جاتا رہے گا قربانی کا حکم قرآن کا حکم ہے حدیث کا حکم ہے اور کوئی لبرل اور کوئی پروفیسر اور کوئی مفتی کوئی پیر اور کوئی مولوی کسی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ قرآن کے حکم کو بدل سکے یا حدیث کے حکم کو بدل سکے ہم سب قرآن اور حدیث کے فرما بردار ہیں قرآن اور حدیث کے منیجر نہیں ہیں کہ اس کو یوں بدل دیا یہ آیت یوں کر دی اور یہ آیت یوں کر دی یہ تو پہلی امتوں نے اس طرح کیا تھا یہودیوں نے اس طرح کیا تھا عیسائیوں نے کیا تھا اور قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے اس طرح کیا اور تباہی خریدی تباہ ہوئے اور برباد ہوئے کیا ہم دوبارہ سے پھر تباہی اپنے اوپر مسلط کر رہے ہیں پھر زلط اور رسوائی اپنے اوپر مسلط کر رہے ہیں اس طرح کی بے وکوفانہ باتیں کر کے اس لیے یہ قربانی اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے اور الحمدللہ ہم ساری زندگی اس حکم پر پابند رہیں گے کاربند رہیں گے اور قیامت تک کے لیے یہ حکم باقی رہے گا کسی انسان کو کسی بے حص اور بے غیرت انسان کو یہ جرت نہیں ہے کہ وہ قرآن اور حدیث کے متصادم کوئی سی بھی بات کر سکے اور کسی طرح کی بھی بات کرے لیکن خیر ہمارے ہاں یہ جنگل کا قانون ہے اندھوں کا راج ہے کوئی نہیں دیکھتا کہ یہ قرآن کے خلاف بات کر رہا ہے کوئی قانون اس کو نہیں پکڑتا نہ کوئی اس کو پوستا ہے نہ کوئی قانون حرکت میں آتا ہے اور ویسے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم جناب جیلیں بھر دیتے ہیں چھاپے مار مار کے ہم جناب گاڑیاں گھسا لیتے ہیں کہ ادھر چھاپا اور ادھر چھاپا جب قرآن کی بے حرمتی ہو رہی ہوتی ہے حدیث کی سرہ سر مخالفت ہو رہی ہوتی ہے نہ سائبر کران والا کوئی اس کی خبر لیتا ہے کوئی اس کی پوست گوست کرتا ہے اور نہ ہمارے دوسری ادارے کرتے ہیں باہر کے اب اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے اور یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو آج بدلنے لگ گئے ہیں یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے لیکن جب تک آشکان رسول زندہ ہیں جب تک قرآن اور حدیث کے ماننے والے زندہ ہیں کسی نہ ہنجار اور نہ سور آدمی کو اس کی جرت نہیں ہو سکتی کہ وہ کسی قرآن کے حکم کو بدل دی یا حدیث کے حکم کو بدل دی بارکیف یہ کچھ درد دل تھا جو میں آپ سے خیل شیئر کر رہا تھا لیکن اب سنیں اللہ تعالی نے قرآن پاتھ میں ارشاد فرمایا فرمایا بڑی مشہور سورہ مبارکہ آپ سب کو یاد ہے اس میں بھی قربانی کا حکم ہے فرمایا کہ بے شک اے حبیب ہم نے آپ کو کوسر عطا کی ہے ہم نے آپ کو کوسر عطا کی کوسر کا مطلب کیا ہے کوسر بنا ہے کسیر سے یا کسرت سے تو کسرت کسیر یعنی کسی شیئر کا بہت زیادہ ہونا اس کو کوسر کہا جاتا ہے تعداد کا زیادہ ہونا کوسر کا کہا جاتا ہے اس لئے علماء نے کہا کہ کوسر کا مطلب یہ ہے اتنا زیادہ کوئی بھی شیئر اتنی زیادہ ہو جائے اتنی زیادہ ہو جائے کہ اس کی تعداد کو گھننا مشکل ہو جائے اس کو کوسر کہا جاتا ہے اللہ نے فرمایا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْقَوْسَرْ اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بہت کچھ عطا فرما دیا ہے بہت کچھ عطا فرما دیا ہے اب آپ کیا کریں فَصَلِّ لِرَبِّكَ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں وَنْحَرْ اور قُربانی کریں نہر کرنا اصل میں یہ قربانی کے معنی میں ہی آتا ہے کہ آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں اچھا اب تھوڑا سا آپ غور کیجئے گا قربانی کا ایک فائدہ آپ کو اس سے نظر آئے گا کہ سرکار علیہ السلام کے صاحب زادے کا جب انتقال ہوا تو سرکار علیہ السلام بڑے غم زدہ تھے ظاہری بات ہے بیٹا چھوٹی عمر میں فوت ہو جائے تو جو اس کی تکلیف ہوتی ہے ایک باپ جانتا ہے سرکار علیہ السلام بڑے غم زدہ تھے بڑے پریشان تھے اور ایک دکھ تھا تکلیف کی عالم میں تھے اور اوپر سے ہوا کیا کہ کافروں نے باتیں کرنی شروع کر دی کفار نے سرکار کو تانے دینا شروع کر دی یہ باتیں کرنی شروع کر دی کیا کہتے تھے بڑے خوش ہو کے ایسے ہاتھ پہ ہاتھ مار کے ہستے تھے اور کہتے تھے لو جی یہ محمد دوہین صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو دین لے کر آئے ہیں تو یہ دین اب زیادہ دیر تک نہیں چلنے والا یہ دین زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہے گا کیوں کیونکہ کہتے ہیں کسی بھی بندے کا کام اس کے اولاد سے بیٹوں سے آگے چلتا ہے اور اس کے بیٹے کا انتقال ہو گیا اس کا بیٹا چونکہ فوت ہو گیا ہے تو جب تک یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود زندہ رہیں گے لوگوں میں موجود رہیں گے تب تک ان کا دین بھی زندہ رہے گا جب یہ دنیا سے پردہ کر گئے تو ان کا دین بھی ختم ہو جائے گا یہ تانے سرکار علیہ السلام کو دینا شروع کر دی یہ باتیں شروع کر دی اب ایک طرف بیٹے کی جدائی کا غم اور دوسری طرف پھر دشمن کے طرف سے اس طرح کے بے حیاء قسم کے تانے تو سرکار علیہ السلام بڑے غم زدہ ہوئے بڑی تکلیف ہوئی بہت دکھ پہنچا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریلی امین کو بھیجا اے جبریل جاؤ میرے مصطفیٰ کو تسلی دو میرے مصطفیٰ کو خوصلہ دو کیا کہ اے حبیب آپ کا بیٹا ہم نے واپس لے لیا تو کیا ہوا آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ تو میرا سب کچھ ہی چلا گیا ہے نہیں 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 ہم نے آپ کو بہت کچھ عطا فرمایا ہے بڑا کچھ آپ کو عطا فرمایا ہے آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ دشمن کیا کہتے ہیں اور یہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے بلکہ آپ اپنے رب کے ہاں نماز ادا کریں اور قربانی کریں جب آپ نماز پڑھیں گے اور نماز پڑھ کے پھر قربانی کریں گے تو بڑی عید کے موقع پر ہم کیا کرتے ہیں پہلے نماز پڑھتے ہیں اور نماز پڑھنے کے بعد یہی ترتیب قرآن پاک نے بیان کی ہے قرآن نے بھی یہی ترتیب بیان کی فَصَلِّ لِرَبِّكَ آپ اپنے رب کی نماز پڑھیں وَنْحَر اور اس کے بعد کیا کریں قربانی کریں تو پھر ہوگا کیا نتیجہ کیا نکلے گا اِنَّ شَانِيَكَ هُوَ الْعَبْتَر آپ کا دشمن ہی بے نامو نشان ہوتا چلا جائے گا آپ کا دشمن بے نامو اب آپ تھوڑا غور کریں قرآن پاک پر کہ یہ صورت ہمیں کیا سمجھا رہی ہے یہ صورت ہمیں کیا دکھا رہی ہے یہ صورت مبارکہ ہمیں واضح پیغام دے رہی ہے کہ جب تم نماز اور قربانی کو لازم کر لوگے اپنے اوپر جب تم نماز کو اپنے اوپر لازم کر لو پبندی کر لو نماز کی اور پھر قربانی کیا کبھی ناغا نہ ہونے دو قربانی کو اپنے اوپر لازم کر لوگے یہ لازم کرنے کے بعد ہوگا کیا کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے تمہیں تمہارے دشمنوں پر فتح عطا فرماتے گا ویسے حیرت والی بات ہے کہ یہ کیا لوجک کیا بن رہی ہے کہاں کی بات کہاں جا کے جڑ رہی ہے لیکن دیکھ لو قرآن کہہ رہا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ آپ نماز پڑھیں اور قربانی کریں تو نتیجہ کیا نکلے گا اِنَّ شَانِيَكَ هُوَ الْعَبْتَرْ بے شک آپ کا دشمن بے نام و نشان ہو جائے گا آپ کا دشمن بے نسلہ ہو جائے گا لیکن کریں کیا نماز پڑھیں اور قربانی کریں تو قربانی کی پابندی کرنا قربانی کا معمول بنا لینا نماز کا معمول بنانا یہ دو کام ایسے ہیں جو آپ کے دشمنوں پر آپ کو فتح دے دیتے ہیں آپ کے دشمنوں پر آپ کو فتح دیتے ہیں اور قربانی قربانی کا جو اصل مغز اور قربانی کی جو روح ہے یہ محض کو جانور زبا کرنا نہیں ہے در حقیقت جو ہم چھوڑی چلا رہے ہوتے ہیں یہ جانور کی گردن پر نہیں ہے بلکہ آپ اس پر تھوڑا غور کریں تھوڑا سوتیں تو سمجھ آئے گی کہ یہ چھوڑی جانور کی گردن پر نہیں ہے بلکہ یہ چھوڑی ہم اپنی خواہشات پر چلا رہے ہیں نہیں سمجھے یہ چھوڑی ہم اپنی خواہشات پر چلا رہے ہیں کس طرح کہ آپ دیکھیں ایک جانور خریدا سب سے پہلے تو جانور خریدنے کے لیے ہمیں پیسے چاہیے تھے ہم نے دن رات کام کیا خون پسینہ بہا کر ہم نے وہ مال حاصل کیا ہے وہ تیس چالیس ہزار پہ ہم نے جمع کیا وہ ہمارے خون پسینے کی کمائی ہے ہمارے پاس جمع شدہ وہ پیسہ ہے ہمیں اس پیسے سے بھی محبت ہے ہم نے محنت سے کمائی ہے اور وہ تھوڑا تھوڑا کر کے ہم نے کئی مہینوں میں وہ پیسہ جوڑا ہے کہ عید آنے والی ہے مجھے جانور خریدنا ہے اب اس پیسے سے وہ محبت والا جس سے آپ کو انسیت ہو چکی ہے جو آپ نے محنت سے کمائی ہے جو آپ نے اپنے جسم کو کھپا کر پھر پیسہ حاصل کیا ہے جب آپ اس پیسے سے جانور خریدتے ہیں اور وہ چند دن وہ جانور اپنے گھر میں لے کر آتے ہیں وہ گھر میں رہتا ہے اس کی مہمانوں کی طرح خدمت کی جاتی ہے حالانکہ جانوروں کی عام ویسے بھی تو جانور ہمارے گھروں میں رہتے ہیں ہم جانوروں کی اس طرح خدمت نہیں کرتے جس طرح قربانی والے جانور کی خدمت کرتے ہیں اس کو اچھا کھانا پیش کیا جاتا ہے اس کی دھوپ چھاؤں کا خیال کیا جاتا ہے نہلایا دھولایا جاتا ہے اور اس کو جناب بڑا ساف سترا رکھا جاتا ہے تو اس کی اتنی ہم خدمت کرتے ہیں اور آپ اس بات کو محسوس کریں گے کہ کچھ دنوں بعد خود بھی اس جانور سے محبت ہو جاتی ہے کیا ایسا ہے یا نہیں خود اس جانور سے انسیت ہو جاتی ہے محبت ہو جاتی ہے گزرتے ہوئے گاہ بگاہ جانور کو دیکھنا اس کے جسم پہ ہاتھ پھیرنا کبھی کان دیکھنا کبھی اس کا مو دیکھنا کبھی اس کا کھانا پینا دیکھنا یہ محبت کی علامتیں ہیں جب اس جانور سے محبت ہو گئی اب چھوٹے ہمارے بچے جن کی ایک بات پوری کرنے کے لیے ہم سارا سارا دن محنت اور مشقت کر دیتے ہیں کہ میرے بیٹے کو یہ چیز سا یہ مجھے یہ لاکے دینی ہے وہ ہماری پیاری اولاد وہ چھوٹے چھوٹے بچے وہ بھی اس جانور سے کتنے معنوس ہو جاتے ہیں کتنا پیار کرنے لگ جاتے ہیں کبھی پانی پلا رہے ہیں کبھی کیسے کبھی کیسے سارا دن اس جانور کے ساتھ گزار دیتے ہیں ہمیں بھی اس سے محبت ہو جاتی ہے ہمارے بچوں کو بھی اس جانور سے محبت ہو جاتی ہے وہ پیارا لگنے لگ جاتا ہے اس کا خیار رکھا جاتا ہے اور پھر وہ محنت سے کمائے ہوئے پیسے سے ہم نے خریدا تھا اب جب عید کا دن آیا ہے ہم سب سے پہلے مسجد میں آئے ہیں عیدگاہ میں آئے ہیں آ کر رب کی بارگاہ میں سجدہ کیا ہے رب کی بارگاہ میں چھوکے ہیں سجدہ کر کے رب کو یاد کیا ہے اور اس کے بعد اپنے گھر جا کر وہ خون پسینے سے کمائی ہوئی دولت سے وہ خریدا ہوا جانور وہ جس سے ہمیں محبت ہو چکی ہے ہمارے بچوں کو جس سے محبت ہو چکی ہے ہم جس کی مہمانوں کی طرح خدمت کر رہے تھے اس کو لٹا کر اللہ کا نام لے کر خود اس کی گردن پر چھوری چلانا در حقیقت جانور کو زیبا نہیں کرنا بلکہ اللہ کے حکم پر اپنی خواہشات کو زیبا کرنا ہوتا ہے کہ یا اللہ میں یہ دلیل دے رہا ہوں یہ ثابت کر رہا ہوں کہ یہ جانور زیبا کر کے میں اس بات کو ثابت کر رہا ہوں کہ یا اللہ تیرے حکم پر میرا مال بھی قربان ہے تیرے حکم پر میری محبت بھی قربان ہے تیرے حکم پر میرے بچوں کا پیار اور میرے بچوں کی محبت بھی قربان تیرے حکم پر میرے بچوں کی خواہشیں بھی قربان ہوں میری خواہشیں بھی قربان ہوں یا اللہ میری مال و دولت بھی تیرے حکم پر قربان ہو یہ در حقیقت ہم اپنی خواہش پر اپنی خواہشوں پر نفسانی خواہشات پر ہم چھوری پھیر رہے ہوتے ہیں اور پھر دوسرا اس کا ایک پہلو یہ بھی بنتا ہے کہ یا رانگرامی کہ یہ چھوری چلانا گردن پر چھوری چلانا در حقیقت ہمیں یہ بھی سبق دیتا ہے کہ آج جس طرح تم نے اپنے دولت کو اللہ کی راہ میں بہا دیا ہے آج جس طرح اس جانور پر چھوری چلا کے تم نے اپنی محبت کو اللہ کی راہ میں پیش کر دیا ہے تم نے اپنے پیار کو اپنے بچوں کی محبت کو اللہ کی راہ میں پیش کر دیا ہے جس طرح آج اپنی محبتیں رب کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہو اس جانور پر چھوری چلا کر اسی طرح ہمارا حق بنتا ہے کہ اس موقع پر ہم اپنی نفرتوں پر بھی چھوری چلا دیں اپنی نفرتوں کو بھی زبا کر دیں ہم قدورتیں حسد اور بغض اور تقبر جیسی لانتوں پر بھی ہم چھوری پھیر دیں اور ان کو بھی زبا کر دیں اللہ کی رضا کے لیے کہ یا اللہ جب میں اپنا مال اپنی محبت تیری بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں یا کر سکتا ہوں تو پھر میں اس نفرت کو کیوں نہیں زبا کر سکتا میں اس نفرت کو کیوں نہیں چھوڑ سکتا تیرے حکم اور تیرے آرڈر پر حکم پر عمل کرتے ہوئے اس لیے یا رانگرامی ہم نے صرف جانور نہیں زبا کرنا بلکہ ہم نے ہر اس نفرت کو بھی زبا کرنا ہے جو ہماری ایک دوسرے کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے جو ہمارے دلوں میں پیدا ہو چکی ہے ہم نے اس حسد کو بھی زبا کرنا ہے جو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے اپنے دل میں رکھے ہوئے ہیں ہم نے اس تکبر کو بھی زبا کرنا ہے جس تکبر نے ہماری عبادتوں کو ضائع کر دیا ہے ہم نے چھوڑی صرف جانور پر نہیں پھیرنی بلکہ اپنے تمام باطنی گناہوں پر بھی چھوڑی پھیرنی ہے کہ جن باطنی گناہوں نے ہمیں کمزور کر دیا ہے اور ہمارا ایمان جس نے کمزور کر دیا ہے یارہ نگرامی یہ عید کا ایک موقع آنے والا ہے اور اس موقع پر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں موقع دیا اس قربانی کو رواج سمجھ کر یا مہت شوق سمجھ کے نہ کیا کریں بلکہ یہ قربانی یہ خالصتاً اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہے میرے کریم آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ جب کوئی اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی رضا کے لیے جب کوئی جانور زبا کرتا ہے ابھی جانور کے خون کا قطرہ زمین پر نہیں گرتا کہ اللہ تعالیٰ اس زبا کرنے والے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور یا رانے گرامی ایک آخری بات سن لیں یہ میرا درد دل ہے اور بڑی ضروری بات ہے کہ قربانی اللہ تعالیٰ تب قبول کرتا ہے جب دل نفرتیں حسد اور بغض نہ ہو یہ بات آپ کو بڑی عجیب لگے گی کہ اللہ تعالیٰ قربانی تب قبول کرتا ہے جب یہ دل حسد سے پاک ہو یہ دل بغض سے پاک ہو یہ دل تقبر سے پاک ہو نفرت سے پاک ہو تب اللہ تعالیٰ قربانی قبول کرتا ہے اور میں اس کی آپ کو دلیل دیتا ہوں جب حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے آپ نے یہ واقعہ سنا ہے میں واقعہ نہیں سنا رہا صرف اتنا سا حصہ ارز کر رہا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے اور حابیل اور قابیل جب ان دونوں بیٹوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا ایک شادی کی وجہ سے کہ ایک خاتون کے ساتھ کہا جی میں نکاح کروں گا دوسرے نے کہا جی میں اس سے نکاح کروں گا وہ جھگڑا ہو گیا تو اس میں جب فیصلہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ تم دونوں اللہ کی بارگاہ میں قربانی کرو تم دونوں اللہ کی بارگاہ میں قربانی کرو اللہ تعالی جس کی قربانی کو قبول کر لے گا اسی آدمی کا نکاح اس لڑکی کے ساتھ ہو جائے گا خیر اس کی تھوڑی تفصیل ہے لیکن وہ یہ تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام اب تو جیسے ہمارے ہاں بہن کا بھائی سے نکاح نہیں ہو سکتا تو حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں یہ قانون تھا شریعت کا یہ اصول تھا کہ جب ایک دفعہ بیٹا اور بیٹی پیدا ہوتے تو ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا تھا اگلی دفعہ جب بیٹا اور بیٹی پیدا ہوتے تو اب ان کا پہلے بیٹے کا دوسری بیٹی کے ساتھ اور یا دوسرے بیٹے کا پہلی بیٹی کے ساتھ اس طرح نکاح کرنا جائز تھا لیکن جو اکٹھے پیدا ہوئے ہیں ایک دفعہ جڑواں جو پیدا ہوئے ہیں ان کا آپس میں نکاح جائز نہیں تھا اب یہ جو آدم علیہ السلام کا بیٹا بڑا بیٹا تھا جو بچی کے ساتھ پیدا ہوا تھا یہ شرن نکاح نہیں کر سکتا تھا اس کے ساتھ لیکن یہ بزد تھا کہ میں نے نکاح کرنا ہے اب جو دوسرا جو اگلی حمل سے جو پیدا ہوا تھا لڑکا اس کا نکاح ہونا تھا اس بچی کے ساتھ وہ جائز ایک طریقہ تھا لیکن یہ اس پر جب کہا کہ جس کی اللہ قربانی قبول کر لے گا وہ اس سے نکاح کر لے دونوں بیٹوں نے اپنی اپنی قربانی جانور زبا کیے اور میدان میں رکھ دئیے اب قربانی کے قبول ہونے کا طریقہ اس وقت یہ تھا کہ آزمان سے ایک آگ آتی تھی اور وہ جس قربانی کو یا جس شیعہ کو قبول کرنا ہوتا تھا وہ آگ اس کو اچک کے لے جاتی تھی اس کو اوپر اٹھا لیتی تھی تو سمجھا جاتا تھا کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی جو باقی رہ گئی ہے بچ گئی ہے وہ رد ہو گئی ہے وہ قبول نہیں ہوئی جب دونوں نے اللہ کی بارگاہ میں قربانی کی اور وہ قربانیاں میدان میں رکھ دیں تو دوسرا بیٹا تھا جس کا جائز نکاح ہوتا تھا جس کا رشتہ بنتا بھی تھا نکاح کا اس کی قربانی کو اللہ تعالی نے قبول کر لیا اور پہلے کی قربانی کو رد کر دیا پہلے کی قربانی کو رد کر دیا اب رد کیوں کیا رد کرنے کی وجہ کیا تھی کہ اس کا شرن نکاح بنتا نہیں تھا اس کا نکاح کرنا جائز نہیں تھا اب یہ نکاح کی زد کیوں کر رہا تھا زد صرف حسد کی وجہ سے بغض کی وجہ سے تکبر کی وجہ سے کہ میں بڑا ہوں میرا حق بنتا ہے نکاح کرنا اور یہ حسد بغض اور اس تکبر کی وجہ سے یہ نکاح کے لیے زد کر رہا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کی قربانی کو قبول نہیں کیا جس کے دل میں حسد بغض یا تکبر تھا اور قربانی کس کی قبول ہوئی جس نے صرف اللہ کی رضا کے لیے قربانی کو کیا ہے تو اس لیے قربانی کرنے سے پہلے ہم نے اپنے دل کو اپنے دماغ کو نفرت سے حسد سے بغض سے ریاکاری سے پاک کرنا ہے اور یہ توبہ کر کے پھر رب کی بارگاہ میں اپنے جانور کو پیش کرنا ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا اور اس کا فائدہ ہمیں دنیا میں بھی ہوگا اور انشاءاللہ آخرت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اس کا عجر عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پاک کی درست سمجھ عطا مدینے سے جان کے ہوا کے لارے اللہ تعالیٰ